حتیٰ کی علاج معالجے میں جن سے مخالب بھی ہو تو اس کے سامنے بھی بتا سکتی ہوں وہ بھی ہمارا علاج کر سکتا ہے جسے مرد ہے اب بیماری پر کبھی ایسا ہے کہ کوئی جینس میں کوئی امی لیبل نہیں ہے کوئی کسی لیڈیز کی پاس جانا پڑتا ہے فیمل ڈاکٹر کی پاس جانا پڑتا ہے وہ ایکسپارٹ ہے اس معاملے میں تو آدمی اس سے بھی جا کے علاج کرا سکتا ہے یا عورت ہے اور کوئی اس بیماری کہ جانا پڑتا ہے کہ کوئی عورت نہیں ہے تو وہ مرد کے پاس جا کے علاج کرا سکتی ہے اس کے دلیل صحیح بخاری کہتی ہے صحیح بخاری دو آجار آٹھ سو بیاسی ربعی بنت معویز فرماتی ہیں صحابیان کہتی ہیں کنہ معان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جو زخمی لوگ ہوتے تھے ہم ان کو پانی پلاتے تھے اور ان کو دوا دیتے تھے ان کا علاج کرتے تھے تو صحابیہ کہتی ہیں خواتین زخمی صحابہ کا علاج کرتی تھے اللہ علیہ وسلم کی وہ خواتین ہوتی تھے صحابیات ہیں لیکن موقع ایسا ہے جنگ کا موقع ہے زخمی ہے سیریس معاملہ ہے مجبوری کا مسئلہ ہے تو عورتیں ہی ان کی مرہم پٹی کرتی تھی ان کا علاج کرتی تھی تو پتا چلتا ہے کہ بیماری کے معاملے میں یہ جو پابندی ہے نا پردہ ہونا چاہیے مرد اور عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے تو بیماری کے معاملے میں یہ چل جائے گا ٹھیک ہے جہاں تک بیماری ہے حسبے ضرورت بلا ضرورت نہیں جہاں تک ضرورت ہے ٹھیک ہے جہاں تک بیماری ہے